بسم اللہ الرحمن الرحیم مرجع علی جہان تشیو حضرت آیت اللہ العظمہ سید ساری خسین شیرادی دامد اللہ علی کی تعلیف کردہ شہر اعفاق کتاب علی فی القرآن اس کتاب میں علماء اہل تسنن کے مطابق سات سو ان آیات کو ذکر کیا گیا ہے جن کا حقیقی مزداق وجود مبارک حضرت امیر المومنین امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہیں مرد علی وضاحت کرتے ہو فرماتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں ان آیات کو بھی شامل کر دیا جاتا جو علماء اہل تشیو کے نزدی آن حضرت علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی حضرت امیر المومنین علیہ السلام قرآن کے آئینے میں یہ عنوانِ گفتگو ہے اور ہم اس عنوان کے تحت حضرت آیت اللہ العظمہ سید صادق حسینی شیرازی صاحب کی کتاب علی انفی القرآن کو محورِ گفتگو قرار دیں گے مگر اسی کتاب پر منحصر نہیں رہیں گے وہ کتابیں جو آیات قرآنیہ کے شان نزول کو حضرت امیر المومن علیہ السلام کی شان میں بیان کرتی ہیں ان روایات کا بھی تذکرہ کریں گے فضائلِ امیر المومن مناقبِ امیر المومن علیہ السلام کا احسا کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے جس طرح سے قرآنِ مجید کی آیت ہے ان تعدو نعمت اللہ لا تحسوہا کہ اگر نعماتِ الٰہیہ کا تم شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اسی طرح سے امیر المومن علیہ السلام کی شان میں رسولِ اسلام کا بیان موجود ہے کہ اگر کوئی کیا سارے انسان و جنات و فرشتے سے مل کر کے حضرتِ امیر المومن علیہ السلام کے مناقب و فضائل کا احسا کرنا چاہیں شمار کرنا چاہیں تو وہ شمار نہیں کر سکتے ہماری گفتگو کا عنوان چونکہ اس جہد سے ہے کہ آیاتِ قرآنیاں جو امیر المومن علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان کو بیان کریں لیکن اس بیان سے پہلے اس مفصل گفتگو سے پہلے کچھ وہ گفتگو بھی ہونی چاہیے کہ جو اطراف و جوانف سے تعلق رکھتی ہے امیر المومن علیہ السلام کے حسب و نسب اور اشتداری سے تعلق رکھتی ہے ایک وقت وہ تھا کہ جس وقت رسولِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرتِ امیر المومن علیہ السلام کو مخاطب قرار دے کر سید النبیین خاتم النبیین اشرف المرسلین سارے انسان اشرف مخلوقات ہیں مگر ان اشرف مخلوقات میں اشرف المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام فضائل و مناقب کے جامع ذات اور شخصیت ہیں انہوں نے امیر المومن کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا اے علی آپ کو اللہ نے کچھ ایسی خصوصیات کچھ ایسے امتیازات دیئے ہیں کچھ ایسے آپ کے مناقب ہیں کہ جو مجھ رسولِ اسلام کو بھی حاصل نہیں ہے اور اس کے بعد جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اے علی آپ کو اللہ نے لَكَ أُمٌ لَيْسَ لِي مِسْلُحَا آپ کو ایسی ماں اللہ نے عطا کی ہے کہ میری ماں حضرتِ آمنا بنتِ وحب بہت ہی عظمتوں کی مالک تھیں مگر آپ کی مادرِ گرامی کے برابر نہیں کیوں؟ اس لئے کہ فاطمہ بنتِ اسد امُّ الْاِئِمَّةِ ہیں سارے معصوم اماموں کی مادرِ گرامی ہیں مگر حضرتِ آمنا بنتِ وحب صرف رسولِ اسلام کی مادرِ گرامی ہیں ان کی عظمت بہت ہے لیکن فاطمہ بنتِ اسد جیسی عظمت جنابِ آمنا بنتِ وحب کی نہیں ہے یہ وہ ذاتِ مقدس ہیں جنابِ فاطمہ بنتِ اسد مادرِ امامِ حسین مادرِ امام امیر المومنین علیہ السلام کی جن کے لئے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا ہی امی باعدہ امی کہ حضرتِ فاطمہ بنتِ اسد میری ماں ہیں میری مادرِ گرامی کے بعد کیوں؟ اس لئے کہ اس بزرگوار خاتون نے رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت اچھے انداز سے پرورش کی ہے امیر المومن علیہ السلام کے باپ نے نسرت کی حمایت کی جیسی پرورش کی تاریخ میں ایسا کوئی نمونہ نہیں ملتا حضرتِ ابو طالیب علیہ السلام کی آغوش ایک طرف رسالت ایک طرف امامت پل رہی تھی جنابِ فاطمہ بنتِ اسد صلی اللہ علیہ بھی وہ عظیم خاتون ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بھوکا رہنا گوارہ کر لیا لیکن رسولِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھوکا نہیں رکھا جنابِ فاطمہ بنتِ اسد کے لیے رسولِ اسلام کا یہ فقرہ بڑا معنی رکھتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں لَكَ أُمُّن لَيْسَ لِي مِسْلُحَا اے علیہ آپ کو ایسی ماں ملی ہے کہ جس کے معنی مجھے بھی نہیں ملی ہے فاطمہ بنتِ اسد کی عظمت بقیہ خواتینِ عالم پر جنابِ سیدہ صلوات اللہ علیہہ کو چھوڑ کر اور جنابِ خدیجہ کو چھوڑ کر ساری خواتین پر حضرتِ فاطمہ بنتِ اسد عظمت بزرگی اور فوقیت رکھتی ہیں دوسری مرتبہ خطاب کر کے جنابِ رسولِ اسلام حضرتِ عمیر المومین سے فرماتے ہیں لَكَ أَخُنْ مِسْلُ جَعْفَرْ وَلَيْسَ لِي مِسْلُحُ اے علی بن عبی طالب آپ کے سارے بھائی میرے چچیرے بھائی ہیں بقیہ عبد المطلب کے اولاد ان کے بیٹے بھی سب حضرتِ رسولِ خدا کے چچیرے بھائی تھے مگر رسولِ اسلام یہ فرما رہے ہیں کہ اے علی بن عبی طالب علیہ السلام آپ کو جیسا بھائی جعفرِ تیار جیسا ملا ویسا بھائی سگا بھائی مجھے نہیں ملا جنابِ جعفرِ تیار علیہ السلام جنہیں تیار کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کہ جب جنگ میں آپ کے دونوں شانِ قلم ہو گئے تو خدا وند مطال نے اس کے بدلے میں آپ کو ایسے دوپر عطا کیے کہ جو فرشتوں کے ساتھ جہاں کہیں بھی پرواز کرنا چاہیں پرواز کر سکتے ہیں اور جنت میں بھی جس مقام پر بھی جانا چاہیں اڑ کر کے اپنے پروں کے اوپر اور اپنے پروں کے ذریعے سے جس جگہ بھی چاہیں جا سکتے ہیں جنابِ جعفرِ تیار وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کی واپسی پر جب آپ حوشہ سے واپس ہوئے تھے تو رسولِ خدا نے یہ اشارت فرمایا تھا میری یہ سمجھ میں نہیں آرہا البتہ معصوم کے لئے لفظ بھدہ ہے بلکہ یوں کہوں کہ رسولِ اسلام نے اپنی خوشی کا بے حد خوشی کا اظہار کرتے ہوئے یہ اشارت فرمایا تھا کہ بابِ خیبر جنگِ خیبر فتح ہونے پر زیادہ خوشی کا اظہار کروں یا جعفر کے قدوم ان کی واپسی پر حفشہ سے واپسی پر زیادہ خوشی کا اظہار کروں یہاں خیبر میں یہودیت کے اوپر امیر المؤمن علی بن عبی طالب ابو طالب کا لال سرفراز ہوا تھا کامیاب ہوا تھا اور ادھر دنیا عیسائیت پر حفشہ میں عیسائیت تھی اور نجاشی جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ بھی عیسائی تھا دنیا عیسائیت پر ابو طالب کے دوسرے لال جنابِ جعفر کی کامیابی کے اوپر خوشی کا اظہار کروں تو جنابِ جعفرِ تیار بقیہ بھائیوں کی نسبت افضل ضرور ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جنابِ عقیل علیہ السلام حضرتِ مسلم ابنِ عقیل جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں وہ عظمت نہیں رکھتے نہیں وہ بھی عظمت رکھتے ہیں لیکن جو جعفرِ تیار کو اللہ نے عظمت عطا کی ہے ان کی شہادت کی بنیاد پر اس کی برابری جنابِ عقیل نہیں کر سکتے ہاں جنابِ رسولِ خدا نے خود امیر المومین کو مخاطب کر کے شہاد فرمایا ہے اِنِّ اُحِبُّ اَقِيلًا حُبَّینِ مَنِ اے علی آپ کے بھائی عقیل کو دو جو حس سے محبت کرتا ہوں ان سے حُبًا لہو ایک تو خود مجھے ان سے محبت ہے دوسرے حُبُّ ابو طالبٍ لہو حضرتِ ابو طالب اپنے لال سپنے بڑے بیٹے طالب کے بعد جنابِ عقیل جو حضرتِ مسلم کے والدِ بُزرگان ان سے بڑی محبت کرتے تھے رسولِ اسلام فرماتے ہیں اے علی آپ کے بیٹے کی راہ میں ان کی محبت میں عقیل کا بیٹا یعنی حضرتِ مسلم علیہ السلام شہید کیے جائیں گے تَدْمَعُ عَلَيْهِ عَيُونُ الْمُؤْمِنِينَ جن کے اوپر مومنین کی آنکھیں روئیں گی اور فلق پر اللہ کے مقرب فرشتے درود و سلام بھیجیں گے حضرتِ عقیل علیہ السلام کی بھی بڑی عظمت ہے اور ان کے سلسلے میں بعض جو کوتاہیاں نقل کی جاتی ہیں وہ قابلِ قبول نہیں ہے ہمارے محقق علماء کسی ایسی چیز کو کہ جو شانِ حضرتِ عقیل کو گھٹا رہی ہو تسلیم نہیں کرتے عزیز آنِ محترم حضرتِ امیر المومینِ علیہ السلام حسب اور نسب کے اعتبار سے بھی رسولِ خدا کے بعد سب سے افضل ہیں اور فضائل و موجزات اور مناقب کے اعتبار سے بھی کائنات میں جنابِ رسولِ خدا کے بعد سب سے افضل ہیں اس سلسلے میں ہم آگے گفتگو جاری رکھیں گے والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین موسیقی